ویلکم بیک ناظرین اکرام ہماری بڑی خوش بختی ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج کچھا تاندلہ کی ایک بڑی معروف شخصیت نکابت میں جنہوں نے اپنا بہت نام پیدا کیا اور وہ شگرد رشید ہیں قبلہ پیر طریقت امیر شریعت قبلہ پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی سے علی رحمت اللہ علیہ کے اور قبلہ شاہ صاحب نے ان کو بڑی ہی محبتوں سے بڑی ہی شفقتوں سے نوازا یہ اسی کا فیض ہے یہ اسی نظر کا فیضان ہے کہ آج ہمارے جو مہمان ابھی ہم آپ سے ان کا تعرف کروائیں گے اور ان سے کلام سنیں گے یہ پیر صاحب کی نظر کا فیضان ہے کہ آج پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ماشاءاللہ نکابت کے حوالہ سے جانا جاتا ہے میری مراد جنابے بھائی سابر حسین سابر چشتی صاحب مرحبا رمضان ٹرانس میشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ بڑی محبتوں سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں تو سابر بھائی ماشاءاللہ آپ نے میرے خیال سے پاکستان کا کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں ہے جہاں جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا آپ نہیں گئے تو یہ ساری عزتیں یہ ساری بلندیاں یہ آپ کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 صلات و السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ والا علی کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ جی اسے بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا تو میں سب سے پہلے تو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ جتنا کریڈٹ جاتا ہے یہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب ناصر چشتی صیالوی علیہ رحمہ آپ کو جاتا ہے آج میں جس مقام پہ ہوں یہ انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے بالکل ماشاءاللہ تو یہ نقابت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ نقابت کا سلسلہ انیس سو پچانوے سے دو ہزار تک پانچ سال میں نے کبلہ حپیر صاحب سے نقابت سیکھی ہے پانچ سال تک انہوں نے مجھے نقابت کرنے کی اجازت نہیں دی پانچ سال میں ان کے ساتھ نقابت سیکھتا رہا اور نات پڑتا رہا لیکن سن دو ہزار میں انہوں نے باقاعدہ مجھے اپنے سٹیج آستانہ علیہ کا چہتاندلہ شریف اور سے مبارک کے موقع پر مجھے موقع دیا اور وہاں سے حضرکار نے کرم کیا اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا تو ناظرین کرام بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی صابر حسین صاغر چشتی صاحب نقابت کے ساتھ ساتھ ناشریب بھی پڑھتے ہیں ہے تو وہ بھی نہ تھی لیکن یہ نظم میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور آج ہم صاغر بھائی سے ناشریب بھی سنیں گے نقابت بھی انشاءاللہ سنیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے پاکستان کے واحد نقیب ہیں جو گیارہ زبانوں میں نقابت کرتے ہیں گیارہ زبانوں میں اشار پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے کہہ لیں کہ بڑی ایفٹ ہے اور یہ آپ پر اللہ رسول کا بڑا کرم ہے تو اور روانگی اور وارفتگی جو ان کی نقابت میں ہوتی ہے اور ہر چیز کو مینٹین کر کے پیش کرنا یہ ان کا ہی حصہ ہے میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو مزید اروج اور بلندی اطاف فرمائے آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں جی میں سب سے پہلے آپ کو نا سناوں گا پھر انشاءاللہ جو میرا نقابت کا انداز ہے میں محفلوں میں تو ہٹکے ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو نقابت کے انداز میں بھی چند اشار سناوں گا لیکن میں ایسا بھائی ایک بات ضروری سمجھوں گا کہ ہماری پنجابی کے ایک مثال ہے کہ جی دکھا یہ عودے گائیے تو میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو نقابت اور شاعری کی جو آج مجھے عزت ملی ہے یہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید ناصر چشتی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور جو سور میں پڑھنا ہے نا یہ مجھے دعا دی ہے حضرت خاجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب سبحان اللہ چونکہ انہوں نے دعا دی ہے تو میں ان کو بولنا نہیں چاہتا میں ہر جگہ ان کو یاد کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ساغر صاحب آپ سور میں پڑھا کریں تو اب میں جہاں جاتا ہوں مجھے فرمیش ہوتی ہے یہ ساغر بھائی آپ کی میں بات کٹ رہا ہوں مجھے وہ بات بھولنا جائے میرے استاد محترم سید فقیر مہیدین شاہ صاحب گلانی قادر چشتی صاحب رحمت اللہ جن سے میں نے قرآن پاک مکمل کیا وہ مجھے ناشریف سنا کرتے تھے اور مجھے تھپکی دیتے تھے کہ بیٹا کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ جہاں بھی جاؤ گے اللہ آپ کو کامیابی اطاف فرمائے گا ایک انہوں نے بات بڑی خوبصورت فرمائی جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے تو انہوں نے کہا بیٹا جب آپ کا دل چاہے کہ میں بہت بڑی بلندی پہ ہوں اوروج پہ ہوں اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا ایک دن میں ہی سارا کچھ جو بلندی ہے اوروج ہے وہ ہر چیز ہی ختم ہو جائے تو آپ اپنے محسن کو بلا دیں آپ اپنے محسن کے احسانات بول جائیں تو یہ تو پھر قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم لدنی سے واقف تھے اور پھر پیر احمد جمال چشتی صاحب ماشاءاللہ اللہ کریم مزید برکات کسیرہ آپ کو عطا فرمائے ماشاءاللہ جی عطا ہو